نمشکار میں جوگندر قطوریہ آج پہنچا ہوں جیند جلے کے جلانا کے ساتھ لگتے چھوٹے سے گاؤں فتے گڑ میں اس کو چھوٹے لجوانے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور فتے گڑ گاؤں کی ایک شکشیت جس نے شونک شونک میں کیک بوکسنگ کا کھیل سٹارٹ کیا کھیلنا شروع کیا دو جار چودہ میں وہ کیک بوکسنگ شونک شونک میں کھیلنا شروع کرتا ہے پھر جلا ستر پر راجہ ستر پر نیشنل ستر پر انیکوں میڈل جیتتے ہوئے بھارت کا پرتی ندھی تو کرتا ہے ایسی شکشیت سورج روحیلا فتے گڑ ایک چھوٹے سے گاؤں کے سورج روحیلا جی جنہوں نے دو جار چودہ میں کس طرح سے شروعات کی ہمیں پتا چلا کہ ایک روتک سے کوئی راکیش سینی جی سیلف ڈیفنس سکھانے آتے تھے یہاں کے ایک سکول میں گورنمنٹ گرل سکول جو فتے گڑ کا وہاں پر وہاں انہیں شونک پیدا ہوا کیک بوکسنگ کا اور آج نیشنل میں سیلور میڈلیسٹ ہیں اس کے بعد انٹر نیشنل میں بھی بھارت کا پرتی ندھی تو کر چکے ہیں ہم نے سنا تھا کہ ایران کے کھلاری کو بڑی مجبوط فائٹ دی تھی آئیے یہ سارا سفر نامہ ہم جانتے ہیں سویم سورج روحیلا سے نمشکار سورج جی جی نمشکار آپ بے باکتی کے بول چینل کے درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بے باکتی کے بول کے پورے چینل کی طرف سے میرا نمشکار رام رام اچھا آپ دوزر چودہ میں کیک بوکسنگ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور آج بوکسنگ کے سیلور میڈلیسٹ ہیں نیشنل میں آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا ایک بار درشکوں سے اپنے اس سفر نامے کو ساجہ کیجئے جی میری شروعات گاؤں کے سرکاری سکول سے ہوئی تھی اس ٹائم میں نائنت کلاس میں تھا ساید روتک سے آئے تھے ایک انون پرسن کے روپ میں مشٹر راکی سینی جو کیا میرے کوچ بھی ہیں وہ لڑکیوں کو سیلڈیفنس سکھانے آتے تھے وہ لڑکیوں کو آتم رکھ سے سکھاتے تھے اور میں اپنی کلاس میس کرنے کے باننے ان کے پاس سیلڈیفنس سکھنے جاتا تھا اسی اکان میرا انٹرسٹ بڑھ گا تھا اور تب ہی سے میں نے کیک بوکسنگ میں سٹارٹنگ کر دی تھی سورج جی کیک بوکسنگ شروعات تو کر دی دنیا بہت سی دنیا شروعات کر دی ہے پر جو انجام تک پہنچنا ایک اہم بات ہوتی ہے آپ اس اپلبدی تک کیسے پہنچے کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہر جو سفر ہوتا ہے وہ کٹھنائیوں بھلا ہوتا ہے آپ کا جو یہ سفر کیسا رہا جیسے میری شروعات ہوئی تھی کیک بوکسنگ سے پھر پہلے میں نے سٹارٹنگ کرتے ڈسٹک لیول کے گیمز ہوئے سکول میں ہی تو برونج میڈل پرابت کیا اس کے بعد سٹیٹ لیول کے روتک میں ہوئے نیکسٹ یئر اس کے لئے میں نے گولڈ میڈل دوسری بار میں ہی آسل کر لیا تھا جیسے آپ کٹھنائیوں کی بات کر رہے ہیں ایسی علی جھلی کٹھنائیاں اچھے دن بورے دن آتے رہتے ہیں لائپ میں اور انہیں جیلنے سے ہی آگے زندگی میں ہم سکسس ہو سکتے ہیں اچھا ایک بیباک تیخے بول چینل کے درشکوں کو بتائیے کہ آپ ایک دن میں کتنا بھیاس کرتے تھے کہ آپ آسانی سے نیشنل چیمپین یا نیشنل میں سلور میڈلیسٹ بنے جیسے جتنا ہم کٹھن پریسرم کریں گے اتنا ہم اچھائیوں تک زلدی پوچھیں گے میں اپنی بات کروں جیسے صوبہ دو گھنٹے پریکٹیس کرتا تھا اور سام کو دو گھنٹے پریکٹیس کرتا تھا اچھا آپ بھارت کا پرتیمی دھی تو کیسے کر پائے کن گیمز میں آپ نے بھارت کا پرتیمی دھی تو گیا اور کس پوزیشن تک مہنچے سٹیٹ لیول کھیلنے کے بعد میرے گیمز ہوئے نیشنل لیول کی گیمز جیسے روتک میں ہی ہوئے تھے سیر رہا میڈٹوریم میں وہاں پہ میرا سلور میڈل ملا تھا میرے کو اس کے بعد پھر نیشنل میں نے کھیلے مومبئی میں پونے میں وہاں پہ میرا سلور رہا ہے ایسی کافی ساری چیمپینشپ میں نے جیتی ہیں اور اپنے انڈیا کا نام بھارت کا نام اچھے سطر پر لے جانے کی کوشش کی ہے اور کیا بھی ہے اور انتراشتی سطر پر بھی میرا میری باگے داری رہی ہے بھر ابھی تک پارٹیسپیٹ ہے انٹرنیشنل گیم میں میڈل نہیں آنے پا اس کے لیے اب میری تیاری چل رہی ہے مات چھا کروں اور محنت کروں اور انتراشتی سطر پر بھی میڈل لے کے ہوں چلو حال کھلاری کے من میں تمنہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے جو کومن ویلت کیمز ہوتے ہیں ایشین گیمز ہوتے ہیں اس کے بعد اولمپک ہوتا ہے ان سب ہی میں بھارت کی جھولی میں میڈل ڈالے اور وہ میڈل بھی اگر سنہیلے رنگ کا ہو گولڈن کلر کا ہو تو جو خوشی ہوتی ہے وہ اور بھی دوگنی ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے جیون میں کوئی لکشہ بنایا ہے کہ آپ کس طرح تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے دیش کا نام کس طرح سے بوکسنگ کے کس ویٹ میں روشن کرنا چاہتے ہیں جی میرے شروع سے یہ سوچ رہی ہے کہ میں اولمپک میں گولڈ میڈل لے کے آؤں جب سے میری سٹارٹنگ ہوئی تھی تب سے میرے من میں یہ سپنا تھا کہ کیا میرا یہ سپنا پورا ہوگا کیا میرا گولڈ میڈل اولمپک میں آئے گا تب اب دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار بیس لگ گیا اب جا کے تھوڑی بہت جان پہچان ہوئی ہے اور اب یہ مجھے لگنے لگ گیا کہ ہاں میرا اس سپنا آنے والے ٹائم میں ضرور پورا ہوگا میں نے اپنے دیش کا نام روشن کرنا ہے اپنے پریوار کا نام روشن کرنا ہے اور اولمپک میں گولڈ میڈل لے کے آنا ہے چلو سورج جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دوہزار بیس چل رہا ہے آنے والے دوزار چوبیس میں آج کے پورے چار سال باد اولمپک ہوگا اور آپ کو جو بوکسنگ کا کھیل ہے کافی دیش کھیلتے ہیں بوکسنگ کافی مجبوط مقابلے ملتے ہیں ویسے بھارت میں بوکسنگ کافی پرسید ہوا بھارت کے کافی جو بوکسنگ راشتر مانڈل کھیلوں میں ایشین گیمز میں اور اولمپک میں بھی میڈل جیت چکے ہیں ہم آپ کو سفل اور اجول بھائشے کی شب کامنا ہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے لکشے کو پائیں اولمپک میں کومن ویلت گیمز میں ایشین گیمز میں بھارت کا پرتی نیدھیتو کر کے میڈلز جیتیں اور بھارت کا نام روشن کریں میں بے باگتی کی بول چینل کے لیے جوگندر کتھو ریا ہر خبر اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک انسٹا پر فالو اور یوٹیوب پر کریں سبسکرائب